اسلام علیکم موزز ناظرین پاکستان کرکٹ ٹیم کی کپتان بابر آزم نے انگلینڈ کی خلاف پاکستان نے ٹیم میں بہت بڑی تبدیلی کر دی ہے آریس راوب کو ٹیم سے باہر کر دیا بابر آزم نے انگلینڈ کے خلاف محمد آمیر کے حوالے سے بہت بڑی پشگوئی کر دی ہے آریس راوب کو ٹیم سے باہر کر دی ہے اس کی جگہ ایک نئے بالر کو لائے گیا کون سا بالر شامل کر دیا ہے آریس راوب کی جگہ انگلینڈ کی خلاف میچ میں مکمل ڈیٹی ڈیس ویڈیو میں شیئر کرنے جا رہا ہوں تو اگر اب تک آپ لوگوں نے چینل کو سسکرائب نہیں کا چینل کو ابھی سسکرائب کر رہا ہے اور ساتھ میں نے گنٹی کو ضرور دبائی ہے تو چلے ویڈی کو سٹارٹ کرتے اور بات کرتے بابر آزم کے حوالے سے کہ بابر آزم نے پرس کانپر کرتے ہوئے بتا دیا ہے کہ آریس راوب کی جو بالنگ ہے وہ مکمل طور پر بیکار بالنگ ہے اور ہم کو انگلینڈ کے خلاف شکست دینا ہے انگلینڈ کے ٹیم کو تب ہی ہم پاکستانے ٹیم سے میں پائنل میں پہنچ جائیں گے تو اس لئے پاکستانے ٹیم کی جو بالنگ ہے وہ تھوڑا بیکار ہے تو اس لئے پاکستانے ٹیم کے بالنگ میں تبدیلی کر دیے جائے گا جو کہ آریس راوب پر اس کی بالنگ مکمل طور پر ناکام ہے لیکن اس وقت محمد آمر جو کہ پاکستانی ٹیم میں آلیبل نہیں ہے بہبراعظم نے ایسا کہا اس لئے ان کے جگہ زمان خان کو لائے جائے گا وڈک اپ کے خلاف انگلینڈ کے ایمیج میں زمان خان کو لائے جائے گا